مرزا غالب کہتے ہیں کرز کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری بادہ مستی ایک دن کرزے لے لے کے معیشت کو ادھر لا کے کھڑا کر دیا ابھی حکومت نہیں بدلی تھی انہوں نے کہا اس آرگڈور کی پولیسیاں مفتا نہیں چلائیں مفتا نے آتے ہی سب سے پہلے کا تباہی ہو رہی ہے جالی جو روپے اوپر رکھا ہوا تو اس پولیسی کو چینج کیا خاجہ صاحب کہہ رہے ہیں پچاس روپے گر گیا خاجہ صاحب صرف سات مہینے کے اندر اس مٹی کی خیر مانگیں جس کی بدولت ہماری عزت ہے جس کی بدولت ہمارا اقتدار ہے جس کی بدولت ہمیں چار بندے سلام کرتے ہیں جو بھی ایسا لیڈر ہو جس کی جائدادیں ملک سے بار ہوں جو بیمار پڑے تو ملک سے بار بھاگے اس لیڈر کو فالو کرنا چھوڑ دیں میں بھی نہیں فالو کروں گا آپ بھی نہ فالو کریں بہت ضروری زمین سے رشتہ بڑا ضروری ہے خواب کیا دکھائے ہمیں اور تعبیر کیا ہوئی کٹے چوزے انڈے ٹڈی دل مارو ایک کلو ویچو پندرہ رپے لی لو سر کٹے چوزے ہم بھی سمجھتے تھے کہ کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی لیکن یہ بھی پچھلے ایک مہینے کے اندر ہمیں پتا چلا چاند ہفتوں کے اندر کہ کٹے چوزوں سے تو شباز شریف صاحب برب پتی بن گئے تو اب تو ہم سب پاکستان کے امام کٹے چوزے مانگ رہے ہیں گیارہ آئی پی پیز جو ہے موجودہ حکومت نے سائن کی اسی پالیسی کے طے جس پہ پہلے آئی پی پیز سائن پانچ سو پچاس میگا والٹ ٹوٹل بنتی ہے پچاس پچاس کے گیارہ آلٹرنیٹ انرجی کے آئی پی پیز سائن میں اس میں وہی کپیسٹی پیمنٹس ہیں جو اس حکومت میں رینیوبل کے مائدے تیہ ہو رہے ہیں یہ پچھلے سال کی اپروڈ پالیسی جو تھی اس کے اندر جس ریٹ پہ منصوبے ہونے تھے اس سے عادی سے بھی کم ہے اور کچھ ایک تہائی پہ ہیں جب انسانوں کی خواہشات امبیشنز جو ہیں اقتدار سے محبت جو ہے وہ لا محدود ہو جائے تو انسان کی جو بیس انسٹنکٹس ہوتی ہیں وہ اوپر آ جاتی ہیں اس کی جو انسانیت کی انسٹنکٹس ہوتی ہیں وہ نیچے چلی جاتی بیٹوں نے باپ کو قتل کر دیا بھائیوں نے بھائیوں کو قتل کر دیا خاندان پورے تہتے کر دیئے اقتدار کے لیے تخت کے لیے اسی لیے جب میاں صاحب کے اقتدار کی جنگ آئی پہلے انہوں نے اپنے مرہوم والد کو منی لانڈرر قرار دے دیا انہوں نے کہا جی وہ ان سے پوچھو وہ سیونٹیز میں انہوں نے منی لانڈرنگ کی تھی اور جب بالکل یہ آخر میں کیس فاز گیا تو انہوں نے بچوں کے اوپر بات ڈال دی کی تو میرے بچوں کے احساسے ہیں واقعی میں بڑا یہ سنگدل ہوتا ہے اقتدار یہ نہ باپ کو دیکھتا ہے کہاں ہے ساؤت پنجاب کا صوبہ ہم دیں گے پاکستان مسلمی نون دے گی نواز شریف دے گا ساؤت پنجاب کا صوبہ ہمارا وعدہ ہے خواجہ صاحب انیس سو ترہ سی سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک پینتیس سال یا وفاق میں یا صوبے میں اور کہی مقامات پر دونوں پر آپ کی حکومت تھی پینتیس سال گزرنے کے بعد خدا کا واسطہ یہ نہ کہیں ہم دیں گے عمران خان کے نیا پاکستان کا ٹیکس ریونیو دو سال کے بعد ابھی تک وہاں کھڑا ہے جہاں پہ نواز شریف کے پرانے پاکستان کا ٹیکس ریونیو تھا ریزرز ہمارے سینٹرل بینک کے جو ہوتے ہیں وہ ریزرز میں پچاس فیصد کا اضافہ تھا وہ ریزرز بڑھنے کی وجہ سے ہمارے روپے کی قدر مستحقم ہو گئی ایکسپورٹس جو پاکستان کی تاریخ کے وائد حکومت کا تارنامہ ہے یہ کوئی اور حکومت نہیں کر سکی دو ہزار تیرہ میں حکومت میں آئے جب دو ہزار اٹھارہ میں پانچ سال کے بعد گئے تو دو ہزار تیرہ سے کم ایکسپورٹ تھی پانچ سال میں وہ ایکسپورٹ سالانہ بنیاد کے اوپر ساڑھے چار فیصد اضافہ ہو رہا تھا اور جو لیٹس مہینہ آئے تھا اس میں پہلی دفعہ چھ سال میں ڈبل ڈیجٹ گروت یعنی گیارہ فیصد اضافہ ہو رہا تھا جو بار سے آتا ہے درمال اس میں کمی ہو رہی تھی جو مجموعی خسارہ ہوتا ہے بیرونی اس میں تیہتر فیصد بہتری نظر آ رہی تھی اگریکلچر ریڈ کی ہڈی ہے دو تہائی پاکستان کا اس سے رشدہ ہے دو اشاریہ آٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے اس سال پچھلے سال صفر اشاریہ چھ فیصد ہوا تھا میرے خیال میں بات سمجھ میں آگئی ہوگی استفیل اللہ تعالیٰ سے پنام معافی مانگتے ہیں میں اور بہت ساری چیزیں بتا سکتا ہوں جو کرونا سے پہلے معیشت کے استقام کی گواہی دے رہے تھے دیکھو گواہی آگئی ہے مجھے گواہی آگئی ہے مجھے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جی